اب آپ حضرات کے سامنے معروف عالم دین تحریک تحفظ حرمین شریفین کے چیرمین علامہ زبیر احمد زہیر صاحب تشریف لاتے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے محترم جناب علامہ زبیر احمد زہیر صاحب نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْعُلَمَاءُ وَرَسَةُ الْأَنْبِيَاءُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ معزز ومحترم علماء کرام بزرگانِ عزام محترم جناب سید کفیل شاہ صاحب بخاری ہمارے مہمانِ خصوصی جناب چودری پرویز الہی صاحب اور بہت ہی پیارے محترم اور معزز سامینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم برے صغیر ہندو پاک کے ہی نہیں بلکہ پورے عالمِ اسلام کے بہت ہی بڑے خطیب اور بہت ہی بڑے عاشقِ رسول اور بہت ہی عظیم قائدِ ملتِ اسلامیہ حضرتِ سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ راجِ تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں اور ماشاءاللہ احرار نے یہ جو گلدستہ سجایا ہے اس پر میرے دل سے آواز نکل رہی ہے کہ میں پوری جماعت کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرو اور حضرت شاہ صاحب کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے وہ اتنی بڑی ہستی تھی اتنی بڑی ہستی تھی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ایمانداری کی بات یہ ہے ایک شاعر نے کہا ہے کہ کیا لوگ تھے جو راہِ وفا سے گزر گئے کیا لوگ تھے جو راہِ وفا سے گزر گئے جی چاہتا ہے کہ نقشِ قدم چھومتا رہو آج علماء تو بہت ہیں خطباء بھی بہت ہیں مقررین بھی بہت ہیں مگر سیدہ تعاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں جس کے ایک ادنا اشارے پر لکھوں مسلمان جو ہیں وہ خطبی قوت پر اپنی چانے قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائے گرامی قدر حضرات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک ہی مشن تھا ہمیشہ انہوں نے کہا میرا یہی مشن ہے میری یہی ڈیوٹی ہے اور میری یہی سمداری ہے کہ میں کسی اہرے غیرے کو نتھو خیرے کو کملی والے کی نبوت و رسالت کی کرسی پر براجمان نہ ہونے دوں اور میں کٹ سکتا ہوں مر سکتا ہوں میرے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور مجھے گولی لگ سکتی ہے گولی میرے سینے سے گزر سکتی ہے مگر میرے دل سے عشق محمد نہیں نکالا جا سکتا سکتا ہوں خبر نبوت وہ خبر نبوت خبر نبوت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قرونِ اولہ کے مسلمانوں کی قرونِ اولہ کے مسلمانوں کی اور آئمِ امت کی اور علماءِ امت کے پہلے علماءِ حق کی ایک بہترین نشانی تھے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ استقامت و عظیمت کے پہاڑ تھے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی خطابت کا عالم یہ تھا اور قرآن سے عشق کا عالم یہ تھا کہ گاندی اور نہروں بھی ان کا قرآن سننے کے لیے آتے تھے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سردیوں کی لمبی رات اور عشق کی نماز کے بعد تقریر شروع کرتے ہیں اور صبح کی ازانے ہو جاتی ہیں اور شاہ صاحب کی تقریر جاری ہے ساری رات بزر گئی تو شاہ صاحب یہ کہہ کر تقریر ختم کرتے ہیں کہ اللہ میاں تیری رات ہی موقعی ہے ورنہ جدوں تک تیری رات ہوں دی میں تیرا قرآن سنوں دی رہے یہ تھے وہ لوگ آج ایسے علماء کہاں سے ہم تلاش کریں کہ جن کی شان یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری کردن تو کٹ سکتی ہے مگر غیر اللہ کے سامنے اور انگریز کے سامنے چھوک نہیں سکتی انگریز نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا بڑے منصوبے بنائے بڑی پلانگے کی ان کو جھکانے کی اور ادھرانے کی مگر تاریخ شاہد ہے کہ شاہ صاحب کو برطانیہ کی حکومت نہ ڈرانے میں کامیاب ہو سکی نہ جھکانے میں کامیاب ہو سکی اور نہ اپنا راستہ چھوڑنے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو سکی اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی مشن اور وہی ڈیوڈی جو ہے وہ پوری امت کو پوری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں اور بزرگوں موچی دروازہ کی بات بڑے بزرگوں کو یاد ہوگی شاہ صاحب کی میں نے تم کتابوں میں پڑھی ہے کہ سارے تقریریں کرتے رہے راج پال کے خلاف اور مطالبے کرتے رہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے اس کی کتاب ضبط کی جائے اس کو سزا دی جائے جب شاہ صاحب رحمت اللہ لے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ سب نے مطالبے کیے ہیں مگر میرا مطالبہ ایک ہی ہے کہ یا کہنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہے دو باتیں میں بہت ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں مجھ سے پہلے حضرت شیخ الحدیث مولانا زاہد الراشدی صاحب نے بھی بڑی فکر انگیز اور اہم باتیں کی ہیں اور میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ اسی لیے پڑھی ہے کہ آج شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو عزت اور آپ روح ہے جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو شخص بھی ختم نبوت کی چوکیداری کرے گا دین محمد کی پیرداری کرے گا اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس کا تحفظ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کا چاند اسی طرح چمکائے گا جس طرح آج تک سیدہ تاملہ شاہ بخاری کا چاند چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا وہ علماء حق کہ نو سال قید و بند کی صعوبتیں کارنے کے باوجود اور چیل کی زندگی گزارنے کے باوجود وہ انگریز کو کہیں جب وہ انگریز آفرے کرے تو اس کو کہیں کہ دیکھو قرآن سے محبت ہے انگریز سے نفرت ہے ہمارا ملک چھوڑ دو اور چلے جاؤ آج علماء اکرام ہمارے لئے سیدہ تعالیٰ شاہ بخاری مشل راہ ہے منارہ نور ہے ہمیں وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو امام ابو حنیفہ کا کردار ہے جو امام ملک کا کردار ہے جو احمد بن حنبل کا کردار ہے جو شاہ اسماعیل شہید کا کردار ہے جو سید احمد شہید کا کردار ہے اور جو سید عطاولہ شاہ بخاری کا کردار ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے غداروں کی اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہمارے حکبرانوں کی سازشیں ناکام ہوں تو آج پھر ہمیں وہی کردار وہی جذبہ وہی عشق رسول اور وہی محبت رسول زندہ کرنے پڑے گی پوری قوم میں انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہم یہ جذبہ کبھی سرد ہونے دیں گے نہیں بڑے بڑے مکار بڑے بڑے ایار بڑے بڑے مداری یہاں پھرتے ہیں اور آج پوچھتے پھرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا اور میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا یاد رکھو آج سید صاحب کی اس کانفرنس میں میں کہنا چاہتا ہوں اور برمبلا کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی تھی اور جنہوں نے آج تک پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی اور حکومت میں بیٹھی ہوئی ان ساتھ شکالی بھیڑوں کو تحفظ بیا ہوا ہے ماشاءاللہ 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 ہمارے قائد تشریف لائے ہیں اللہ تعالی ان کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے میں آخری بات کر رہا ہوں آخری بات دیکھیں امیر آدمی مجلس تحفظ ختم نبوت ڈاکٹر عبدالعزاب سکندر کو امیر شہدیت کانفرس میں تشریف لانے کا پشاہدید کہتے ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو ختم نبوت کا حلف نامہ تبدیل کیا گیا اور اس کو تبدیل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آج تک بھی حکومت میں اور پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور ان کو قوم کے سامنے پیش نہیں کیا گیا یہ حکومت نے ختم نبوت سے غداری کی ہے اور آج بھی حکومت اس غداری میں مصروف ہے ہم ایسے لوگوں کو کسی صورت بھی معاف کرنے کے لیے تیار ان کو معاف کرو گے ان کے ساتھ درگزر کرو گے ان کی سادشوں کو ہم نے ناکام بنانا ہے انشاءاللہ اور جو بھی ختم نبوت کے غدار ہیں وہ اسی طرح ظلیل و خوار ہوتے پھریں گے جس طرح آج کئی حکمران ظلیل و خوار ہو رہے ہیں اور رو رہے ہیں پیت رہے ہیں دن رات اور پوچھ رہے ہیں ہمارا جرم کیا ہے تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے کملی والے محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے میں ناکامی دکھلائی ہے غیر ذمہ داری کا مظہرہ کیا ہے محمد حمارا آخری میں آخری بات کہتا ہوں نوجوانوں کو دوستوں کو بھائیوں کو دیتا دل میں بسا کر عصوی شبیر ہم کرنے اول کے مسلمانوں کی ہے تصویر ہم ہم اٹھے ہیں آزو بازو آزمانے کے لیے اس سیاسی کربلا میں سر کٹانے کے لیے خون دے کر ولولوں کی آگ بھڑکاتے رہو ساتھیوں اسلام کی تاریخ دہراتے